وَنُسَلِّمُ عَلَى سَيَّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رسولِ نَبِي نحمده وَنُسَلِّمُ عَلَى سَيَّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رسولِ نَبِي الْأُمِّي الْحَبِيبِ الْأَمِينِ الْمَكِينِ الْكَرِيمِ الْرَوْفِ الرَّخِيمِ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اصرا بعبده لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى سبحان اللہ اللذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم قابل صدق اللہ مولانا العظیم محمانان ذی قدر اور جمی حاضرین و سامعین اور عزیدان قرام قدر کروڑ ہا مرتبہ شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس کی توفیق خاص اور آقا علیہ السلام کے مبارک قدموں کا صدق آج ہم اس نور بھری رات شبِ اصرا کے موقع پر اصرا کے دولا اور آج کی رات کے مکینِ ارشِ آزم سیاہِ لا مقا حضور تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میراجِ مبارکہ سے منصوب اس بابرکت بابکار پر رونک اور عشقِ مصطفیٰ کی چاشمی سے لبرید اس بزمِ سعید میں ہم حاضری کی سعادت اصل کر رہے ربِ کائنات ہم سب کی حاضری کو شرفِ قبولیت اتا فرمائے اور ذکرِ یار میں بیٹی ہوئی یہ چند گھڑیاں ہمارے لئے فلاحِ دارین بھی بنا دے اور قیامت کے دن بخشش کا سامان بھی بنا دے میں تحریکِ منحجِ القرآن کے جملہ اہدِ داران کارکنان وابستگان اور جملہ تنظیماتِ اہلِ سنت کو سمیمِ قلب کے ساتھ مبارک باد پیش کرتا ہوں کہ آج کی رات اتنا عظیم و شان پروگرام کروانے پر اللہ تبارک و تعالی اس کے عیوز ان کے مقدر سجا دے ان کی اس کابش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے حاضرین محترم ہماری مجلس کی صدارتی مسند پر تشریف فرما ہے فخر السادات پیرِ طریقت پیر سید محمد طاہر شاہ صاحب حمدانی دامت برکاتِ ملکنسیہ اللہ پاک ان کا آنہ ہمارے لئے باعثِ برکت مداد بلا تمہید اپنے موضوع کلام کی طرف آ رہا ہوں جہاں تک میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ کا تعلق ہے چودہ صدیہ بیٹھ گئیں ہم علماء سے سنتے آ رہے ہیں اور سن سن کر تقریبا ہم سب کو حفظ ہو چکا آج کی نشیست میں وہ روایتی واقعہ نہیں ہوگا وہ روایتی واقعہ نہیں ہوگا اس کے کچھ خاص گوشے آپ کی خدمت میں رکھوں گا واقعہ تو وہی ہے جو چودہ صدیہ پہلے آج کی رات کو ہوا اس میں ترد و بدل نہ ہوا نہ ہوگا نہ کوئی کر سکتا ہے نقاط وہی ہوں گے لیکن انداز اور ہوگا قرآن مجید کی پڑی گئی آیت مبارکہ کے طرف آتے ہیں اس کا ایک ایک لاف آقا علیہ السلام کی عظمت کا ایک مکمل آئینہ سبحانہ اور اس کے تین الفاظ پر میں تفصیلاً گفتگو کرنا چاہتا ہوں پھر بات کو آگے بڑھائیں اب پہلی بات تو یہ سمجھئے کہ قرآن مجید کے اندر اب بے کائنات نے دیگر انبیاء کا ذکر بھی کیا ہے ان کے واقعات کو بھی بیان کیا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ بھی قرآن مجید میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے بقیہ انبیاء کا ذکر جس جس مقام پر رب نے کیا اس ذکر کو اسی پرغمبر کے نام سے یا اسی ذکر کی ابتداء سے جس طرح وہ واقعہ پیش آیا اللہ پاک نے داریکٹ اس کو شروع فرما دیا یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے اسی طرح ایک واقعہ میراج بھی ہے جس طرح بقیہ انبیاء کے ساتھ واقعات پیش آئے واقعہ ہونے میں تو یہ بھی ایک واقعہ ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باریت اللہ میراج پر گئے تیرے مصطفیٰ کون گیا آقا علیہ السلام اور جب تو نے میراج کے سفر کے آزاد کا مرحلہ قرآن میں بیان کیا ابھی آغاد ہے ابھی کیا ہے آغاد ہے آغاد کا مرحلہ جب تو نے قرآن میں بیان کیا تو تو نے وہ واقعہ اپنے نام کے ساتھ شروع کیوں کیا توجہ چاہتا ہوں توجہ چاہتا ہوں ڈاریکٹ نام مصطفیٰ نہیں کیا اور ڈاریکٹ میراج کا واقعہ بیان بولیے نہیں کیا بلکہ یہ بھی نہیں کہا کہ میرا رسول میراج پر گیا یہ بات بھی نہیں فرمائی یہ بات بھی نہیں فرمائی ابتداء کہاں سے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات پاک ہے وہ ذات سبحان اللہ اسرا جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی پاک ہے وہ ذات بولیے جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی اب اس لفظ سبحان پر اگر میں گفتگو کروں تو دو گھنٹے چاہیے جا کہ رب بے کائنات نے واقعہ میراج بیان کرنے سے پہلے نہ یار کا نام لیا نہ جو لے جا رہا تھا جبریل کا نام لیا دارک اپنا نام لے کر کہتا ہے دنیا بالو کسی بھولے کے میں نہ رہنا مصطفیٰ کو میں لے کے گیا کسی بھولے کے میں نہ رہنا مصطفیٰ کو میں لے کے گیا اس کی سب سے پہلی حکمت تو یہ بیان صرف دو حکمتیں بیان کرتا اس کی پہلی حکمت تو یہ سمجھئے کہ مثال کے طور پر مثال دینا اللہ کی سنت ہے بولیے اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے ایک ہزار مثال دی کتنی ایک ہزار مثال فقط بات کو سمجھانے کے لئے تو اس کی سنت بھی عمل کرتے ہوئے درمیان میں مثالیں بھی دوں گا تاکہ مشکل بات آسان ہو کے سمجھا جائے آج کی مجلس میں خطاب کون کر رہا ہے میں کر رہا ہوں بولیے نات کریس کی بلا شاہ صاحب نے پڑی اگر صبح اخبار پر خبر آ جائے صبح اخبار پر خبر آ جائے بیرات کی نیوٹ والوں نے بڑی عالی شان پروگرام کروایا میراج و نبی کا اور خطاب میں نام آ جائے ظاہد صاحب کا خطاب میں نام آ جائے ظاہد صاحب کا چلو خیر یہ الگ بات ہے کہ میں مولوی نہیں ہوں کہ غصہ کر جاؤں گا یہ الگ بات کہ میں غصہ نہیں کروں گا لیکن بات دل میں ضرور آئے گی یار زور گرمی میں میں لگاتا رہا ہوں بات تو دل میں آئے گی نا کہ جو زور گرمی میں سارا میں لگاتا رہا ہوں اور خطاب کی باری نام ڈیریکٹ غاہد صاحب کا میرا رکھاتا ہی کوئی نہیں نام ہی کوئی نہیں اب اس مثال کو ذہن میں رکھئے کہ جنت سے براک لے کر جبریل آ رہا ہے جنت سے براک لے کر جبریل آ رہا ہے چھت میں سے سراخ کر کے نیچے جبریل اتر رہا ہے مصطفیٰ کی باگ پکڑ کر براک پر سوائے جبریل کروا رہا دلہ بناظر فرشتوں کی بارات میں مسجد یقصہ تک جبریل لے گیا صدرات المنتحہ تک جبریل لے گیا لیکن جب قرآن میں خبر چپی سبحان اللہ جب قرآن کے اندر خبر چپی اس میں جبریل کا سیرے سے نام نہیں اس میں جبریل کا سیرے سے کہیں دور دور تک کا ذکر نہیں فرمایا تمہاری نظر میں براک وہ لے کیا آیا تھا چھات چار کر وہ اتر قدم شرن کا رسنا دکھا براک پکڑ کر مسجد اکسا تک بول گیا صدرات و اتحا تک وہ لے گیا پر سنو جبریل لے کر نہیں گیا جبریل لے کر نہیں گیا جبریل تو ایک نوکر بن کیا ایک خادم بن کیا جبریل باگ پکڑ کر آگے آگے خادم بن کے جا رہا ہے اور لے کر وہ ذات خود جا رہا سبحان اللہ اس لئے فرمایا سبحان اللہ جسر متا کی گلیوں سے لے کر سنیے مکہ کی گلیوں سے لے کر بادی مقدسہ تک بادی مقدسہ تک آسمانی کائنات تک آسمانی کائنات تک سدھر تک سدھر منتحہ تک اور مقام او ادنا تک جہاں تک وہ لے جانا چاہتا تھا رب کائنات کی جسر جبریل تو سدرہ پر رکھ گیا ارے مکہ کی گلی سلے کر آؤ ادنا تک مصطفیٰ کے ہر قدم کے ساتھ خدا تھا نعرہ 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 تک نعرہ رسال سدھان اللہ سدھان اللہ ہر ہر قدم کے ساتھ بولیے خدا تھا اگر دلیل چاہیے تو قرآن مجید سے مل جائے گی اگر اس پر دلیل چاہیے تو قرآن مجید سے مل جائے گی اٹھاؤ وہ ہجرت کی رات کیا ہوا تھا وہ ہجرت کی رات کیا ہوا تھا جب سیدنا صدیق اکبر اور مالک کائنات تاجدار کائنات صلی اللہ سلم جا رہے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر کے دل میں خوف آیا کوئی دشمن حملہ نہ کر دے میرے نبی دل میں ایک خوف آیا اس پر قرآن اترا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شب اصرا خدا مصطفیٰ کے ساتھ تھا سبحان قرآن اترا اد یا قول لسا لا تحد ان اللہ معنی جب وہ اپنے صحابی سے کہا رہا تھا ارے مدبر تجھے نہیں خبر کہ اللہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے لا تحد خوف نہ کر ان اللہ معنی اللہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے اب سوچ نہ گھر جا کر کہ سفر مکہ سے مدینہ کا ہو تو رب ساتھ ساتھ ہو سفر سفر مکہ سے مدینہ کا ہو تو رب ساتھ ساتھ ہو سفر مکہ سے او ادنا تک ہو تو رب مصطفیٰ کے ساتھ نہیں ہو اس لیے فرمایا چونکہ خدا ساتھ ساتھ تھا خدا اس لیے نام نوکوں کا نہیں آتا نام مالکوں کا آتا فرمایا جبریل تو آیا تھا نوکری دینے خادم بن کر آیا تھا نوکری دینے آیا لیکن حقیقت میں مصطفیٰ کو میں خود لے کے لے حقیقت میں حضور اسلام کو میں خود لے کے لے اور دوسرا نقطہ یہاں پر محد حسین علماء بیان کرتے رب جانتا تھا کہ مکہ کے کافروں سے لے کر آج کے دور تک کچھ لوگ میراج کا انکار بھی کریں اور کرتے ہیں کچھ لوگ میراج کا بولیے انکار بھی کریں گے رب نے یہاں اپنا نام لے کر منکروں کے موں کو بند کر دیا بند کر دیا اس پر میں پھر ایک مثال دوں گا آپ کے گھر میں چھوٹا بچہ ہو دو تین سال کا چھوٹا بچہ ہو یہ مثال ہے پھر حقیقت کی طرف پھر وہ بچہ آپ کے سامنے آئے کہ جناب میں آج صبح اٹھا تھا اپنا بیگ تیار کیا یہاں سے لاری اڈا پہنچا بس پہ بیٹھا اسلام آباد گیا وہاں سے پھر میں مری گیا اور سارا دن مری کی سیر کر 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 کے رات دو بچے میں اپنے گھر واپس آگئے ایک بچہ آپ کو یہ سٹوری سلا دے تو کیا آپ مان جائیں گے بھولیے آپ کے دل میں خیال آئے گا کہ یہ بچے میں اتنی یہ اسلام آباد کیا سے کلا گیا آپ کے دہن میں ایک سوال آئے گا کہ بچے میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اتنا لمبا سفر خود کر لے رب کائنات تو پتا تھا ان کی سوچوں میں یہ خیال آنا ہے اور اگر وہ ہی بچہ خود نہ بولے باپ بولے کہ میں نے بچے کو ساتھ لیا یہاں سے اسلام آباد گیا وہاں سے مری گیا سارا دن سیر کر کے بچے کو لے کے رات دھو بجے واپس بھی آگیا بتائیے کوئی دنیا کا شخص نکار کرے بولیے بس اسی نکار کا دروازہ رب نے بند کر دیا فرمایا مکہ کے کافر اگر تمہاری اکلوں میں نصطقہ کا کسی کے دہن کی اندر یہ بات آئے کہ بشر میں اتنی طاقت کہاں جو بشر سمجھتا ہے وہ اس کے دین میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ بشر میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ ایک آن کی آن میں وہ صدرہ تلہ منتحا کی حد بھی پار کر جائے اور او ادنا کے مقام کو اپنے قدموں کا فیدان دے کر واپس بھی آئے تو کنڈی بھی ہلتی ہو جس بستر سے یار اٹھ گیا ہے اس کی ابھی حرارت بھی ختم نہ ہو اس کی ابھی حرارت بھی گتب نہ ہو یہ بشر کے بس کی بات نہیں ہے تو اس کا جواب رب دے رہا ہے میرے باس کی بات تو ہے اگر محبوب کا جانا سمجھ میں نہیں آتا تو کم کم میرا لے جانا تو سمجھ میں آئے گئے وہ غالبا آدم چشنی نے کہا تھا باد آخدے نے بنا درواز یا دے باد آخدے نے بنا درواز یا دے کی میں گیا وہ عرشت جان والا آدم اکل نکی دخل تھے جان جان والا یا جان والا سبحان اللہ یسرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری مراد مصطفیٰ مقام مصطفیٰ یہ مختلف حکمتیں ہیں کہ رب کائنات نے ڈائریکٹ محبوب کے جانے کا ذکر نہیں کیا اپنا لے جانے کا ذکر کی رہی فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو محبوب کو لے گئی اگلے لفظ پہ آئی فرمایا سبحان اللہ اسرہ یہ اسرہ لفظ یہ عربی کے ایک لفظ اسرہ سے نکلا ہے اسرہ لفظ یہ عربی کا اس کا مادہ کیا ہے علش کا نیچے دیر ہے اس راہ اس سے یہ نکلا ہے لفظ اور اس راہ کہتے ہیں رات کے وقت سیر کرنے کو اس راہ کہتے ہیں رات کے وقت سیر کرنے کو دن کو سیر نہیں کرنے سیر بھی رات کو کرنے اس رات رات کو محبوب کی سیر کروائی اب اس کی بھی بہت سی حکمتیں ہیں بس دو تین بیان کر کے آگے گزر جانا چاہتا بہت سی حکمتیں ہیں کہ مولا دیکھا تو دن کو دیادا جاتا ہے کہ سورج کی روشنی ہوتی ہے اور بندہ صحیح طرح جس جہاں سیر کے اس کی پہلی حکمت یہ ہے کہ یار کو ملنے کا مزہ جو رات کو ہے محبوب سے ملنے کا مزہ جو رات کو ہے وہ دن کو کہاں ارے تصدیق چاہتے ہو تو کسی اللہ کے ولی سے پوچھ کے دیکھو جب ساری دنیا سو جاتی ہے اور وہ سنا تم کو لائل جس اس کو نہ نید آتی ہے نہ ایک اس کا بندہ جاگ رہا ہوتا ہے اور پھر سجدے کے اندر جو رادوں نیاز کی باتیں ہوتی ہیں وہ ولی جاتا ہے رب کعبہ کی قسم وہ سجد کی نماز میں مدہ نہیں آتا جو تحجد کی نماز میں آتا سبحان اللہ سبحان جو تحجد کی نماز میں آتا ہے ارے کیوں کہ یار کو ملنے کا مدہ ہی تب ہے کہ دو میں سے کوئی تیسرا نہ ہو ایک بندہ جاگ رہا ہو ایک بندے کا ملو مالک جاگ اور پھر اللہ پاک نے ہمیں بھی فضیلت والے دن بھی عطا کی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس سے باد کے ربے کائنات نے ہمیں فضیلت والی رات ہی ہتا فضیلت والی جمعہ کا دن افضل ہے کوئی شک نہیں عیدوں کے دن افضل ہے کوئی شک نہیں ملاد مصطفیٰ کا دن افضل ہے کوئی شک نہیں دس محرم کا دن افضل ہے کوئی شک نہیں مگر جب رات کی باری آئی تو ایک رات کو ہزار مہینوں کے برابر کر دی جب رات کی باری آئی تو ایک رات کو ہزار مہینے کے برابر کر دی جا اور جب وہ تمہاری تقدیریں لکھتا ہے جب تمہارا مرنا جینا لکھتا ہے کہ اس سال میں رضع کس کو ملنا مر کس نہ جانا ہے پیدا کس نے ہونا ہے وہ وہ بھی کیا ایک تو اس کی پسند تھی کہ اگر تم بندے ہو کر مجھے رات کو ملنے میں زیادہ لذت محسوس کرتے ہو تو میں رب ہو کر بھی یار کو رات کو ملوں گا سبحان اللذی اسرہ وہ لے گیا سیار کروانے مگر رات کو لے گیا مگر بولیے رات کو لے گیا میرے خدا نے یہ بتایا ہے یہ مصطفیٰ کی عظمت کو چار چانت لگائے کہ ارے کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ مصطفیٰ کسی سورج کا موتاج ہے میرا مصطفیٰ سورج کا موتاج نہیں سورج مصطفیٰ کے چہرے کا نور کا موتاج ہے سورج خود روشن ہے نور مصطفیٰ کی وضع اور آپ کہیں گے پھر رات کو چاند کی چاند بھی تو ہوتی ہے تو ایمان داری سے بتائیے وہ چاہتا تو چود بھی رات کو بھی میراج کروا سکتا تھا کہ ساری رات محبوب چاند نہیں رہے گئے اس چاند کی چاند نہیں آجا نہیں رب کائنات نے دن کو نہیں کروایا ثابت کی جا کہ رسول سورج کا مہتاج نہیں ہے اور رات بھی وہ لی جب چاند بھی اپنی آنڈ پہ پہن جاتی شروع میں نہیں کروایا چہد بھی رات کو نہیں کروایا تہر میں رات کو نہیں کروایا جب چاند اپنی آب کے ساتھ چبکتا ہے نہیں رات بھی وہ لی کہ جب چاند نہیں کبھی انڈ ہو چکا ہوتا ہے ثابت یہ کیا کہ مصطفیٰ نہ سورج کا مہتاج ہے مصطفیٰ نہ چاند کا مہتاج ہے بلکہ یہ چاند اور سورج خود مصطفیٰ کے مہتاج ہیں اور مصطفیٰ بہر چاند کے سورج کے بھی اتنا تک سکتا ہے کہ کائنات کا کوئی سورج کی روش میں اتنا نہیں تک سکتا یہ عظمت مصطفیٰ کا ایک منار اور تیسری حکمت سنیے رات کو بھیجنے کیا تھی لے جانے کی دن کو لے جاتا تو صدیق اکبر بھی دیکھ لیتے دن کو لے جاتا تو فاروق عظم بھی دیکھ اس نے سب سے چھپا کے لے جایا تاکہ پتا چلے کہ ابو جہل کی سوچ کیون سی ہے اور صدیق اکبر کی سوچ کیون سی یہ نکھیڑا کرنے کے لیے یہ اتیاد کرنے کے لیے رات کو چھپا چلے گیا کسی کو خبر نہیں کسی کو خبر نہیں اور میں یہاں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت کم کتابوں میں آئی اور حضور شاہ اسلام اپنے کتاب میں بھی نکل فرماتے اور اپنے بعد خطابات بھی بیان فرماتے ہیں کہ شبہ میں رات کے بعد فجر کی نماز کے بعد صحابہ اکرام کو جب حضور نے خبر سنائے کہ رات کو میں اس سرہ گیا ہوں بیت المقدس دیکھ آیا آسمانی کائنات کی سیر کر کی آیا سیدہ تل منتحہ پر گیا ارش آزم پر گیا اپنی جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے رب کا مکھڑا ٹک کی آیا جب یہ خبر صحابہ کو دیم سیدہ کی کتابوں میں آتا ہے خدا کہ جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوگئے تھے کیا نئے نئے لوگ ایمان جو لائے تھے وہ یہ بات سن کر مرتب ہو آپ اندازہ کی یہ بات سن کر وہ مرتب ہو گئے یہ اس سوال پر ایک مکمل دلیل ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ دیدار یہ سار خواب میں ہوا کچھ لوگ کہتے ہیں نا یہ میراج خواب میں ہوا تھا ان کو بتانا چاہتا ہوں جاگتے ہوئے کسی کو سائیکل چلانا نہ آتی کوئی بات کی سمجھ رہی ہے کوئی بندہ سائیکل چلانا نہ جانتا ہو اور میں صبح اٹھ کے خواب بیان کر دوں کہ جناب رات کو تو میں ہوائی جہاد چلا رہا تھا خواب کے اندر آپ انکار کریں نہیں کریں کیونکہ خواب خواب ہے خواب کا انکار نہیں کیا جا سکتا خواب میں بندہ وہ کام بھی کر لیتا ہے کہ زندگی میں وہ سوال صرف یہ ہے کہ اگر مستثا نے خواب بیان کیا تھا تو وہ لوگ مرتب چنگ ہو گئے اگر حضور نے خواب بیان کیا تھا تو وہ لوگ مرتب چنگ ہو گئے اور اگر خواب تھا تو ابو جہل سیدی اکبر کے دروازے پہ کیا لے نے گیا تھا وہ بھی تو سمجھ تھا کہ محمد نے خواب بیان کی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ابو جہل کو سمجھ دیا دا تھی وہ سبھی کیا اکبر کا درمادہ پر اس لیے گیا کہ ابو بکر تیرا نبی کہتا ہے میں جاگ تیرا عرش مولا پر گیا ہوں اب تو بتا کوئی شخص ایسا کہے تو وہ سچا ہوگا ابھی حضور کا نام نہیں لیا ابھی حضور کا نام نہیں لیا آپ نے فرمایا یہ تو بہت بڑا دعوی ہے ایسا تو ممکنی نہیں ہے ابو جہل کی بانچے کھل گئی ہس پرہ خوش ہو کہ کہتا ہے پھر اپنے نبی کا کلمہ چھوڑ دو اس نے کہا کیوں چھوڑ دو کہتا ہے یہ دعویٰ کرنے والا ہی تیرا نبی ہے یہ دعویٰ کرنے والا ہی تیرا نبی ہے صدیق اکبر نے فرمایا تو نے عشق کا جام پیا نہیں ارے تجھے کیا خبر کہ میں خانے کے فاقی کا مقام کا ہوتا جو دراسی بہت گیا اسے میں تدے سے مکال دو جو دراسی پی کے بہت گیا اسے میں تدے سے مکال دو یہاں کم درف کی جگہ نہیں یہاں اہل زرف کا کام ہے ابو جاہل تجھے کیا خبر کہ ہمارا مصطفیٰ سے مات پاچہ ہمارا مصطفیٰ سے تعلق کیا ہے سن میرا فتوہ لے جا یہ دی کے اکبر فتوہ دینے لگی ابو جاہل میرا فتوہ لے جا کائنات میں کوئی شخص کہے تو جھوٹا ہے حسنین کا نانا کہے تو سچا ہے وہرہ کا بابا کہے تو سچا ہے اور اگلی بات لوگ تو یہاں تک بات بیان کر کرتے ہیں میں اگلی بات سنانا چاہتے ہیں مسند ابو جاہل میری باہت ہے جو دے رہا ہوں مسند ابو جاہل صدیق اکبر نے اگر جمعہ فرمایا ابو جاہل تو کتنا پاگل ہے کہ اتنی بات سن کے پریشان ہو کہ میرے ایمان کا امتحان لینے آگیا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ میں رات کو اللہ کے پاس گیا یہ تو بات بڑی چھوٹی سی ہے سمجھ جاری یہ تو بات بڑی چھوٹی سی ہے فرمایا خدا کی قسم اگر میرا نبی یہ دعویٰ کرے نا کہ رات اللہ میرے پاس آیا تھا تو پھر بھی صدیق مانے گا رات اللہ میرے پاس آیا تو پھر بھی صدیق مانے گا اس لیے چھپا کے لے جا گیا کہ دیکھوں ابو بکر سے صدیق کون بنتا ہے اور ویلہ کون کرتا ہے اس لیے سارے جہاں سے چھپا کے رات کو میراج گیا کیا کیا رات کو میراج گیا اور پھر اگلی بات سنی ساری رات بھی نہیں لائی 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 ہائے ہائے یہ نکتہ بڑا سمجھنے والا ساری رات یہ تھوڑا سا بڑی علمی بیعث ہوگی توجہ کریں گے تو سمجھ آجائے ساری رات نہیں فرمایا لائی 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 رات کا انتہائی مختصر ترین حصہ مختصر ترین حصہ دنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم تا ارش گئے اور چلے آئے محمد اتنا کلیل سفر اتنا کلیل بات اور سفر میراج اس کو ہم نے سمجھنا حضر تفصیل کے ساتھ کہ وہ رات کا مختصر حصہ کیسے ہو گیا جنت کی سیار بھی دولہ کبھی دلکھا مسجد اکستان امامت بھی کروائی سات آسمانوں کی سیار بھی سگرہ کل مطحاب بھی گئے وہاں پر جبریل کے ساتھ کچھ مقالمہ بھی ہوئے وہ بھی سناؤں گا مقالمے بھی پھر آؤ عددہ کر تابع تو اتنا کچھ کرنے کے بعد مصطفیٰ پلٹ کے آئے تو پانی چل رہا یہ کیسے ممکن ہے آؤ قرآن سے بتاتا ہوں یہ کیسے ممکن ہے قرآن مجید سے بتاتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے سنی یہ علمی اسطلاع کی اندر اگر لاکھوں کروڑوں میل کی مسافت لاکھوں کروڑوں میل کی مسافت اگر ایک آن کی اندر تیع کر لی جائے آن کی جھپکنے سے پہلے تیع کر میری بات کو سمجھ نہ مصافت لاکھوں میل کی ہے ہزاروں میل کی مصافت ہے اور اگر ایک سیکنڈ کی اندر بندہ تیع کر لے اس کو علمی لغت میں تیع مطانی کہتے ہیں اس کو علمی لغت اندر کیا کہتے ہیں تیع مطانی کہتے ہیں اور اگر صدیوں پر محیط بط سدیوں پر محیط وقت پہلے مصافت اب سدیوں پر محیط اگر ایک سیکنڈ میں پرو دیا جائے وہ سدیوں کا وقت پر پانچ منٹ کی اندر اس کو یعنی سمندر کو کودے میں بند کر دیا جائے ہیں سدیوں سال ہا سال لیکن اس کو تھوڑے س وقت اندر پرو دیا اگر اس پر میں تفصیل میں جاؤں تو کوئی ایک ولی بھی ایسا نہیں جس کوئی نہ کوئی مقام آسل یا اس کو تیئے زمانی نصیب ہوتا ہے یا اسے تیئے مکانی نصیب ہوتا ہے یہ فقط ذات مصطفیٰ ہے جس کو شبے مراج رب قائنات نے دونوں عظمت یعطا یہ سنئے دونوں عظمت مصطفیٰ تو کیا سیعت ہوں قبل اس کے میں وہ بیان کروں میں قرآن مجید سے دو مثالیں دینا چاہتا ہوں قرآن مجید میں سے دو مثالیں دینا چاہتا ہوں اب سنئے کہ تائی مطانی کا ذکر بھی قرآن میں ہے اور تائی زمانی کا ذکر بھی قرآن میں پوچھو حضرت عاصف بن برخیہ سے ارے نو سو میل تخت بلکیس پڑا ہے کتنا پوچھا بولیے کتنا نو سو میل دور تخت بلکیس پڑا ہے اللہ کا پیغمبر کہتا ہے کون ہے جو لائے پر شرط یہ ہے بلکیس سے پہلے آئے شرط یہ ہے کہ بلکیس سے پہلے آئے ایک جن اٹھا اس نے کہا میں لاتا ہوں آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے آپ نے فرمائے یہ تو بہت دیر ہو جائے مجھے تو اس سے بھی پہلے چاہئے پھر وہ اٹھا جس کو رب کائنات نے تیمتانی کا فید دے رکھا تھا پھر وہ اٹھا اب سمجھا جائے گی کہ وہ اتنی بڑی مراج کی رات ایک لمحے میں کیسے پھر روضی گئی پھر وہ اس نے کہا ہے کہ میں پھر ختم ہونے سے پہلے لاؤں گا میں اتنا ٹائم نانگتا ہوں کہ آنکھ جھپ کو کھول لوگے تو تخت سامنے کیا ہو اس کو کہتے ہیں تائیہ مکانی کہ نو سو کلومیٹر میل دور پڑ آئے ایک لمحے میں آیا کن آیا ایک لمحے میں آیا کن آیا تو یہ آیا کیسے یہ بات بھی قرآن سے پوچھ لو یہ آیا کیسے یہ بات بھی قرآن سے پوچھ ہو قرآن کہتا ہے قَالَلَّذِي اِنْدَهُ عِلْمٍ مِنَ الْكِتَابِ اس نے کہا جس نے یہ بات کی کہ میں نو سو من دور تا ایک آنکھ چھپکنے سے تحلیل آتا ہوں اس کے سینے میں ساری کتاب نے کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا اور وہ کتاب زبور تھی اور وہ کتاب کون سی تھی زبور تھی تو جس کے سینے کے اندر زبور کا تھوڑا سا علم آجائے اس کا تائی مکانی اتنا فید پا جاتا ہے کہ نو سو نیل کا راستہ آنکھ چھپتنے سے پہلے تا کرتا وہ ذات مصطفیٰ جو چلتا پھرتا قرآن ہے جس کے فقہ تسینے میں قرآن نہیں پوچھو امرا عاشا صدیقہ سے فرماتی خدا کی قسم رب نے مجھے دو قرآن دی عاشا صدیقہ فرماتی اللہ نے ہمیں دو قرآن دی اگر علم کو دیکھنا ہو قرآن کو علمی صورت میں تو کتاب کو دیکھو اور اگر عمل کرتا ہوا دیکھنا ہو تو مکہ کی گلیوں میں چلتا دیکھو مصطفیٰ کی ذات خود بران ہے ارے دو دو سینے کی اندر کتاب میں سے زبور میں سے تھوڑا علم آج 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 وہ نو سو میل کا راستہ اٹھارہ سو بن گیا آتے جاتے کتنا اٹھارہ سو بن گیا وہ ایک آنٹ چھپٹنے سے پہلے تے کر سکتا ہے تو مصطفیٰ کی تعیی کا عالم کیا ہوگا کہ ایک لمحے میں اللہ پہ نہیں جا سکتا ان کی تعیی مکانی کا عالم کیا ہوگا اور پھر دوسرا تھا تعیی دمانی اس کی مثال بھی قرآن میں ہے دو تین مثال ہیں لیکن میں ایک دے کے آگے گزرنا چاہتا اس کی مثال بھی کہاں ہے بولیے قرآن مجید کے اندر اصحاب کاف کے واقع کو اٹھائیے تین سو نو برس اتنے تین سو نو برس اس غار میں سو رہے جب جاگے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کتنا سو ہو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کتنا سو ہو ایک کہتا ہے بس لگتا تو ایسے ہی ہے کہ ایک دن یا دن سے بھی تھوڑا مدت کتنی ہے تین سو نو سو سولے کے بعد ان کو یوں لگا کہ رب کائنات نے اتنا لمبا عرصہ ان کے لئے ایک دن میں پھرو دیا تھا اور میں اس کو اور سادہ کر کے آپ کو احدیث کی دنیا میں لے چلیں قیامت کا دن کتنے سالوں کا ہوگا پچاس ہزار سالوں کا دن قیامت کا ہوگا دیکھ ان اٹھائیے کتب عدیث آقا نے فرمایا جو اللہ کا ولی ہوگا جو اللہ کا برگزیدہ بنگا ہوگا جو اللہ کا محبوب بنگا ہوگا اس پر وہ پچاس ہزار سال کا دن اتنا کلود کر دیا جائے گا جتنی دیر میں اثر کے چار فرد پر دیر جاتے سبحان اللہ اتنا سمیٹ دیا جائے گا ہے پچاس ہزار سال دن لیکن اللہ کے بندے پر مصطفیٰ سے حُلان پر وہ ایک پچاس ہزار سال کا دن کتنا ہو گیا اثر کے چار فرد پر پر نے کے برابر لوگو رب امتی کی خاطر پچاس ہزار سال کے دن کو اثر کے فرد کے برابر کر سکتا ہے تو کیا وہ شب مراج کو لائی لند میں نہیں بدل سکتا نعرہ تقبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری مراج مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ علماء اہل سنن اور سنیے وہ جو دن ہے نا ادھر وہ دن ان دنوں کی مثل نہیں وہ دن ان دنوں کی مثل نہیں ہے میں ان دنوں کی مثل ایک بات کرنا چاہتا توجہو جب آقا علی سلا سلا کا وقت وصال آیا تو جبرائیل امین پہلے آئے اجازت لینے کے لئے تو آقا علی اسلام نے فرمایا جبریل تو مجھے اس دنیا میں جانے کی بشارت دے رہا ہے تو کیا تو نے مجھے نہیں کہا تھا کہ رب کائنات نے آپ کو نوے برس عمر دی کتنی اونچہ بولی نوے برس میری عمر ہوگی تو ابھی تو میری عمر 63 برس ہوئی ہے تو جانے کا جو وہ دن ہیں ان کا حساب پھر کبھی بتاؤں گا ان دنوں کا حساب کبھی پھر بتائیں جبریل مجھے بتاؤں میری عمر تو ہوئی اس ریس برس وہ 27 برس بہا گئے ان دنوں کے بارے جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی عمر 90 برس ہوئی ہو جائی وہ جو ستائیس برس بچے ہیں وہ آپ کی ایک رات شبے میں راج کی تھی وہ جو پیش آپ کی عمر ستائیس برس بچ رہی ہے محبوب وہ ایک رات تھی تو پتا چلا کہ حقیقت میں عمر مصطفیٰ نوی برس ہے حقیقت کے اندر عمر مصطفیٰ نوی برس ہے اس میں سے ستائیس برس تو اس دنیا کے ہیں تو پھر ظاہری دنیا میں تری سٹر برس ہے تو اگر وہ امتی کے لیے امتی کے لیے پچاس ہزار سال کا دن اثر کے فرز میں بدل سکتا ہے تو یار کی خاطر ستائیس برس بھی تو لائی لن میں بدل سکتا ہے سبحان اللہ لیسرہ رات کو لے گیا اور رات ساری بھی نہیں لائی لائی رات کا ایک درمیان میں ایک لفظ بچا ہے بے عبد آؤ اس عبد کے آئینے میں دیکھیں عبد کے آئینے میں دیکھیں بڑی توجہ چاہتا ہوں انسان کیا جس نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا اور اللہ کا بندہ یہ سارے اللہ کے عبد ہیں عبد تو اللہ کے پر عبد عبد میں فرق ہے عبد عبد میں فرق ہے کچھ ہم جیسے عبد ہوتے ہیں ہیں کہ ہم رو رو کے مانگ کے لیتے ہیں کچھ عبد ہم جیسے ہوتے ہیں ہم گرگڑا کر رو رو کر اس سے مانگ کے لیتے ہیں اور کچھ عبد وہ ہوتے ہیں کہ خدا بندے سحد پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے خدا بندے سحد پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اور کچھ عبد وہ ہوتے ہیں کہ جو حالت نماز میں کعبے کا سوچ ہے تو اب کعبے سے تفضیل دیتا سبحان اللہ سبحان ہوتے ہیں پھر کچھ عبد وہ ہوتے ہیں چور کو کتب کہہ دیں تو کتب بن جائے میں نے کہا عبد عبد میں فرق ہوتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں رب کائنات نے لفظ عبد بیان کیوں کیا حضور کو بندہ کیا کر اوپر کیوں لے گیا سبحان اللہ دی اسرہ بے عبد ہی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی اس کی بھی دو جہتے بیان کرنا چاہتا ہوں پہلی جہیں تو یہ ہے کہ رب کو مصطفیٰ کی بندگی پر پیار آگیا رب کو مصطفیٰ کی بندگی پر پیار آگیا کیسے ساری ساری رات یار کو مسلح پہ دیکھ اور خود کہنا پڑ گیا محبوب قیام تھوڑا کر لیا گیا تھوڑا سو بھی لیا گیا ہم نے قرآن اس لئے نہیں اتارا کہ مشکت میں پڑ جائے پیار بھری بولی آنا شروع اما آئشہ صدیقہ کرتی یا رسول اللہ اتنی مشکت کیوں اٹھاتے ہو رب نے تو نبیوں کا امام بنا دیا فرمایا جس نے نبیوں کا امام بنایا ہے کیا اس کا شکر گزار بندہ نہ بنو بس یہ مصطفیٰ کے موہ سے نکلا ہوا بندہ رب کو اتنا پیارہ لگا اتنا پیارہ لگا کہ اگر تو بندہ بن کے فخر کرتا ہے تو مصطفیٰ مجھے بھی تو تیرے بندہ ہونے پر فخر ہے مجھے بھی تو تیرے بندہ ہونے پر فخر ہے اور پھر بندگی کا عالم دیکھئے قربان جاؤں بندگی کا عالم دیکھئے میراد کی راب جب پاس بلایا او ادمہ کے مقام پر قطب سیر میں آتا ہے رب کائنات نے فرمایا محبوب جب یار یاروں سے ملنے آتے ہیں جب دوست دوست سے ملاتات کرنے آتا ہے تو کوئی توفہ لے کے آتا ہے اور توفہ ہمیشہ جانے والا لے کے جاتا ہے توفہ ہمیشہ بھئی آپ بھی جائیں کسی نان کا داد میں کوئی سسرال جائیں تو مٹھائی کا ڈبا لے جاتے ہے نا توفہ کر آیا ہے میرا غصور بتا اپنے یار کے لیے کیا توفہ لگا یہ عبد ہی آتے نہیں آگیا سنیئے اپنے یار کے لیے توفہ کون سا لے کے آیا ہے آئے آئے امام گستالانی نے ایک بڑا پیارا جملہ لکھا ہے وہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں آپ فرماتے مریع 네가 نے مولا تیری بارگاہ میں وہ توفہ لے کے رب نے فرمایا مابعو بتا میری بارگاہ میں کس شعہ 기 کمی ارے ساری نعمتیں تو میری بارگاہ سے بڑھتیں سارے رزق ساری سارا زمانے को وہ کون سی شیعہ ہے جو میرے پاس نہیں فرمایا مولا تیری بارگاہ میں آج نہیں ہے تو کسی کے آگے آجد نہیں ہے تو کسی کے آگے چھپتا نہیں ہے تو کسی کے آگے آجد نہیں تو کسی کا بندہ نہیں میرے مولا یہ توفہ تیری بارگاہ میں نہیں تھا آج محمد اپنی بندگی کا توفہ تجھے دیتا ہے فرمایا اپنی ہزارہ دین راہے وقت اللہ راہ وقت میرے مولا بندگی کا کمال یہ ہے بندگی کی مراج یہ ہے کہ میری کولی بدنی ساری بادتے مولا تیرے نام پر صدقے دے سبحان اللہ جب بندگی کا یہ میار مصطفیٰ کا دیکھا فرمایا ٹھیک ہے تو نبی بھی ہے ٹھیک ہے تو رسول بھی ہے تو میرا حبیب بھی ہے تو میرا محبوب بھی ہے پر جب بات میراد کی کروں گا تو یار جو تم نے تحفہ دیا ہے وہی بات میراد ہی لیائے گا تُو نے بندہ ہونے کا حق ادا کر دیا ہم نے تجھے بندہ بنانے کا حق ادا کر دیا کیا ہوا سبحان پھر اگلی بات سنیے اسی شبہ میراج اللہ پاک نے ایک پیار کا جملہ بولا ایک پیار کا جملہ بولا مصنید ابو یالہ کے اندر سارا جہان سنویے تُو سارا جہان میرے چھوڑ کے میرے پاس آیا ہے اتنی مساکت تیہ کرکی آیا ہے اب تجھے میں بھی کچھ دینا چاہتا ہوں بھئی آپ کسی کے گھر جاتے ہیں خالہ کے گھر جاتے ہیں مامو کے گھر جاتے ہیں تو آپ کچھ لے جاتے ہیں پھر جب آپ آنے لگتے ہیں تو پھر وہ بھی کچھ دیتے ہیں کپڑوں کی صورت میں بچے ہوں تو پیسوں کی صورت میں یہ لین دین بنا ہوا ہے کہ نہیں ہوا یہ لین دین ادھر بھی ہوا یہ لین دین ادھر بھی ہوا پہلے یار نے توفہ دیا آجلی کا بندگی کا انکساری کا پھر رب نے اپنی شان کے مطابق توفہ دیا فرمایا میرے رسول اب اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے مصطفیٰ جو کچھ میرا ہے آئے 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 اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے مصطفیٰ جو کچھ میرا ہے جس جس کا میں خالق ہوں محمد اس وظہر شیعہ کا تجھے مالک بنا دیتا ہوتا میں تو مالک ہی کہوں گا کیے ہو مالک کے حدیر یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرہ میں فرمایا یار ہر ہر شیعہ کا مالک تجھے بناتا ہوں اب کوئی ہم جیسا ہو تو کوئی ہمیں دے تو ہم تو لے کے بھاگ جائے یہ پھر نہ کھولے ہماری حالت تو یہ ہے نا قربان جو مصطفیٰ تیری بندگی پر رب بے عبد ہی کیوں نہ کہتا تیری بندگی پر صد کے جاؤں جب رب نے کہا نا کہ محبوب زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے جو کچھ ہے میں نے تیرا کر دیا تیرے نام کر دیا تیرے نام رجزت کر دیا محبوب اب خالق میں ہوں مالک تو ہے تو میرے مصطفیٰ کا جواب صدا آقا نے فرمایا مولا میں نے قبول کیا جو کچھ تُو نے مجھے دیا میں قبول کرتا ہوں پر میں تیری بندگی میں تیری بارگاہ میں آدھگی کا طور پر ان کے ساری کا طور پر تیرا بندہ ہونے کے ناتے تُو نے جو جو کچھ مجھے عطا کیا ہے مولا وہ ہر ہر شہر تری ذات پر محمد قربان کرتا ہے تیری ذات پر قربان کرتا ہے اُدھر بھی بندگی کو حق ادا کرتی ہے تو جب بندگی اس مقام پر ہو تو پھر بے عبد ہی بنتا ہے اب یہاں دوسرا نقطہ بڑے کمال کا دینا چاہتا ہوں توجہ سرے چلیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہے نا بولیے رسول بھی ہیں اللہ کے حبیب بھی ہیں چلو میں بکیانے گنتہ ان تین پر گزارہ کر لیتے ہیں نمبر ایک اللہ کے حبیب ہیں نمبر دو اللہ کے نبی ہیں نمبر دو اللہ کے رسول ہیں اللہ چاہتا تو یہاں کہا سکتا تھا سبحان اللہ کی اسرہ بِ نبی یہی پاک ہے وہ دات جو اپنے نبی کو لے گیا اللہ یہاں کہا سکتا تھا سبحان اللہ بھی اسرہ بِ رسول یہی پاک ہے وہ دات جو اپنے رسول کو لے گیا اللہ جہاں کہہ سکتا تھا سبحان اللہ ذی اثرہ بے حبیب ہی باق ہے وہ ذاک جو اپنے حبیب کو لے گیا اس نے نہ رسول کا نام لیا نہ حبیب کا نام لیا نہ نبی کا نام لیا نام بندے کا کیم یہ دوسری حکمت بتا رہا ہے اس پر پھر میں ایک مثال دوں گا میری عادت ہے کتاب میں مثال دیتا ہوں اور مثال بات سنجھانے کے لئے ہوتی ہے مثال دیتا ہوں آپ کے گاؤں کا کوئی نمبردار ہو کیا نمبردار سمجھتے ہیں نا گاؤں میں ہوتے ہیں نمبردار ہو کال کو الیکشن لڑے تو وہ ایم پی بن جائے اب اس کے پاس کتنی عہدے ہو گئے یار بولو تسی کتنی عہدے ہو گئے دو اور کال کو پھر آگے چل کر اسی کو وزیر قانون بنا دیا جائے یہ کوئی اور وزیر قانون نہ سمجھ لینا میں مثال دے رہا ہوں مادرت چاہتا ہوں میں تتوارہ خیال کسی ہو اور پاسی ترجی نام کیا لینا جی میں نام لینا بھی تو ان سمجھتا ہوں تو میں ایک مثال دے رہا ہوں وہی وزیر قانون بن جائے اب کتنی عہدے ہو گئے تین وقت کا صدر کہے اس صدر جیسا نے مثال دے رہا ہوں مادرت چاہتا وقت کا صدر کہے کہ میں انام دینا چاہتا ہوں تو اپنے گاؤں کا نمبردار بھی ہے ایم پی اے بھی ہے اور وزیر بھی ہے لیکن میں ایک کروڑ روپیہ تجھے صرف اس خدمت پانے نام دینا چاہتا ہوں کہ تُو بہت اچھا نمبردار ہے میں تجھے ایک کروڑ روپیہ صرف اس لیے نام دینا چاہتا ہوں کہ تُو بہت اچھا نمبردار ہے اب نمبردار سے اوپر درجہ تو ایم پی اے کا ہے ایم پی اے سے اوپر درجہ تو وزیر کا ہے تو آپ سوچیں گے نا کہ جس کے چھوٹے عہدے پر یہ انام ہے توجہ چاہتا ہوں آپ سوچیں گے نا کہ جس کے چھوٹے عہدے پر یہ انام ہے اس کے بڑے عہدے پر کیا انام ہوگا اس کے بڑے عہدے پر کیا انام ہوگا یہی بات رب نے سمجھا ہی ہے کہ عبد تو سارے ہیں عبد درجہ چھوٹا اس سے اوپر درجہ نبوت کا ہے اس سے اوپر درجہ نبوت کا ہے اس سے اوپر درجہ رسالت کا ہے مصطفیٰ تیرے پاس درجے تینوں ہیں پر میں سب سے چھوٹے درجے پر تجھے میراج دیتا ہوں تیرے چھوٹے درجے پر عبد پر تجھے قابعہ کو سین کا مقام دیتا ہوں عبدیت کو بلبوتے پر تجھے او ادنا کی کرسی پر بٹھاتا ہوں تو پھر ہم سوچیں گے تو پھر عقل سوچے گی کہ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے کہ اگر مصطفیٰ کی عبدیت کا انام قابعہ کو سین ہے اگر مصطفیٰ کی عبدیت کا نام شبے میراج ہے اگر مصطفیٰ کی عبدیت کا نام او ادنا کی کرسی پر بیٹھنا ہے تو بتاؤ جب چھوٹے درجے پر اتنا بڑا انام تو جب خدا رسالت پر انام دے گا تو کیا دے گا جب خدا رسالت پر انام دے گا تو کیا دے گا اس کی اور مثال ہے قرآن مجیر سے لے دیتا قرآن مجیر سے اللہ پاک نے فیمہ معبوب یہ جو تجھے مقام محمود لیا ہے یہ تیرے نفلوں کے لئے یہ جو تُو میری بارگاہ میں نفل پڑتا ہے میری بارگاہ میں نفل پڑتا ہے اس کے بدلے تجھے مقام محمود دیتا ہوں تو نفل سے اوپر تو واجب ہے واجب سے اوپر فرد ہے اب پھر سوچو کہ جس کے نفلوں کا بدلہ مقام محمود ہے اس کے واجب کا بدلہ کیا ہوگا اس کے فردوں کا بدلہ کیا ہوگا رب نے یہاں مقام مصطفی سمجھانا تھا مقام مصطفی سمجھانا تھا اس لئے یہاں نبی نے کہا رسول نے کہا بندہ کہا ہے کہ میں نے سونے سمجھ لو اے مقام مصطفی اپنے پیمانوں پر توانے والو اپنی اکلوں پر توانے والو تمہیں خدا یہ بابر کرا رہا ہے کہ مصطفی کا درجہ یہ ہے مصطفی کا مقام یہ ہے کہ جس کی بندگی پر اینام قابعہ تو سین اس کی رسالت پر اینام کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس کی رسالت پر اینام کوئی کیا سوچے گا کسی کے کیا خیال میں آئے گا یہ وہ مقامات ہیں تو رب کائناتر اس آیت کے ایک ایک لفظ کے اندر حضور کی عدمت کو جاگر کیا ہے حضور کی رفت کو جاگر کیا ہے آؤ آگے چلتے ہیں جب ہم میراج شریف کے واقعہ کو دیکھتے ہیں میراج شریف کے واقعہ کو دیکھتے ہیں تو میراج تین مرحلوں میں تقسیم ہوتا ہے بولیے کتنے موچا بولیے اب ہم نے سفر شروع کر دیا اب ہم نے سفر شروع کر دیا میراج تین مراحل میں تقسیم ہوتا ہے ایک مرحلہ میراج کا مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصہ تک وہاں پہ پہلا مرحلہ ختم پہلا مرحلہ وہاں پہ ختم ہو گیا اگلا مرحلہ مسجد اقصہ سے لے کر سدرہ تل منتحہ تک وہاں پہ دوسرا مرحلہ ختم ہو گیا تیسرا مرحلہ تیسرا مرحلہ سدرہ تل منتحہ سے لے کر پھر جہاں تک وہ چاہتا تھا آگے حد ختم ہے حد ختم ہے کہ مصطفیٰ کہاں تک گئے جہاں تک وہ چاہتا تھا وہاں تک لے گیا یہ میراج کا تیسرا مرحلہ ہے یہ میراج کا بولیے یہ تیسرا مرحلہ ہے اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصہ تک اس کو اثرہ کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں نظام الدین اولیاء کی بات کرنا اس کو اثرہ کہتے ہیں اور سدرہ تل منتحہ سے لے کر ہاں اقصہ سے لے کر سدرہ تل منتحہ تک اس کو میراج کہتے ہیں اس کو میراج کہتے ہیں اور سدرہ تل منتحہ سے لے کر تابہ کا حسین تک اس کو اعراج کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اعراج علیف آئین کے ساتھ اعراج کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں بولیے اعراج کہتے ہیں یہ اروج سے ہے اعراج کہاں سے ہے اروج سے ہے آگے اروج کی حد ختم ہو گئی اب اروج یا خدا جانتا ہے یا خدا کا مصطفیٰ جانتا ہے خدا جانتا ہے یا خدا کا مصطفیٰ جانتا ہے جب مرحل مراج کے تین ہوئے تو ادھر ذات مصطفیٰ کو دیکھیں تو ادھر گوشے بھی تین ہیں ذات مصطفیٰ کی جہتیں بھی تین ہیں نمبر ایک بشریت مصطفیٰ نمبر ایک بشریت مصطفیٰ نمبر دو نورانیت مصطفیٰ نمبر تین حقیقت مصطفیٰ اے بشر بشر کہنے والو بشریت حقیقت نہیں بشریت بھی مصطفیٰ کے لباسوں میں سے ایک لباس کا نام حضور کے پردوں میں سے ایک پردے کا نام ہے اور اے نور نور کہنے والو نور بھی حقیقت مصطفیٰ نہیں نور بھی حضور کے پردوں میں سے ایک پردے کا نام ہے حقیقت کیا ہے پوچھو صدق اکبر سے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میں آپ کے سفر کا ساتھ بھی ہوں حضر کا ساتھ بھی ہوں سخچان تخفت کا ساتھ بھی ہوں جنگوں کا ساتھ بھی ہوں امن کا ساتھ بھی ہوں مجھے بتاؤ آپ کی حقیقت کیا ہے آجات کے لب کھلے ابو بکر تو میرا صافی ضرور ہے پر محمد کی حقیقت کو جاننے کر یہ نظر خدا چاہتا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا حقیقت مصطفی خدا جانتا ہے اور کوئی خدا کا پوچھے تو وہ مصطفی جانتا کہ ایک دوسرے کو بس یہ دو ہی جانتے ہیں تیس لاکھوں ہی نہیں جانتا تو بشریت کی میراج کیا مسجد اکسا تک چھی مسجد اکسا تک بشریت کی میراج چھی مسجد حرام سے اٹھایا مسجد اکسا پہلا ساتھ ہے یہ سفر کے اندر مسجد اکسا بیعت المقدس پہلا ساتھ ہے اب سوال یہ ہے لے جانا اوپر ہے تو مسجد اکسا میں کیا تھا ادھر کو لے جایا گیا آپ نے صرف ایک بات سنی ہے کہ وہاں نبیوں کو امامت ہوئی تھی نبیوں کی امامت ہوئی تھی نہیں کچھ اور حکمتیں بھی تھی کچھ اور حکمتیں بھی تھی سنیئے مسجد اکسا سے ایک آسمانی دروازہ ہے جہاں مسجد اکسا ہے وہاں ایک دروازہ ہے اس دروازے سے بندہ آسمان پہ جاتا بھی ہے آتا بھی ہے وہاں سے فرشتے بھی آتے جاتے ہیں کیونکہ مصطفیٰ کو آسمانی کانات میں اٹھایا تھا اس لیے لادمی امر تھا کہ اس دروازے تک پہلے لے جائے تو پھر مسجد اکسا سے اس دروازے کے راستے اور دوسری حکمت محدثین بیان کرتے ہیں کہ چونکہ حضور علیہ السلام جب سے پیدا ہوئے ہیں اور جب سے نبوزت کا تاعت پہنا سب امراج تک مصطفیٰ بیت المطفل ہوئے حضور مسجد اکسا میں نہیں گئے تھے اس لیے فرمائے محبوب آ آج سیر کی ابتداء ہی اسی کعبے سے کرتے ہیں جدر چھوڑا مو کر کے نمازیں پڑھتا رہا ہے جہاں مصطف اندیاء کے نظارات اور جو بن اسرائیل کی امتوں کا کعبہ ٹھہرہ کعبہ ٹھہرہ محبوب آ پہلے اس کعبے تھی زیارت کر اور پھر اس کے زیارت کے بعد تجھے اوپر لے جاتے ہیں وہ جو قرآن نے کہا نا بارکناحو لہو لنوریہو من آجات دا کہ ہم نے مسجد اکسا کے گر برکتیں رکھتی ارے کیا برکتیں پہلے نہیں تھی کیا برکتیں پہلے نہیں تھی اس خاص برکت کا ذکر ہو رہا ہے کہ مصطفیٰ وہاں تیرے قدم لگیں گے تو ہم برکتوں کا نزول کر دیں مصطفیٰ وہاں تیرا پیراؤ ہوگا ادھر آنا تیرا قان ہے برکتوں کو نشاور کر دینا میرا قان ہے اس لیے یہ جو بارکناحولا ہوں قاضی کر قرآن میں آتا ہے یہ وہ برکتیں ہیں جو مصطفیٰ کے قدموں کے ساتھ اللہ پاک نے بیت المقدس کو عطا کر یہ وہ برکتیں ہیں یہ وہ رحمتیں ہیں یہ وہ نشانیاں ہیں وہ دور کے قدم لگے اور ایک حکمت اور بیان کر کے آگے جانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کافروں نے اتراض بھی کرنا تھا کافروں نے اتراض کرنا تھا ارے آسمانی دنیا کا تو وہ پوچھ نہیں سکتے تھے رب نے ان کی زبانیں بند کرنے کے لیے مسجد اقصہ میں بھیجا کہ یہ ظالم پوچھیں گے مسجد اقصہ تو جب حضور واپس آئے تو کافروں نے سوال کیا تھا بتاؤ مسجد نبی کے شہتیر کتنے ہیں مسجد نبی کے اب اقصہ کے بالے کتنے ہیں اس کی باریاں کتنے ہیں اس کے دروادے کتنے ہیں میرے خیال کے مطابق یہ سوال ایک محمد سوال ہے آپ داتا صاحب جاتے ہیں آپ داتا حضور کے مزار پر جاتے ہیں کیا مسجد کے بالے گننے جاتے ہیں کیا ٹوٹیاں گننے جاتے ہیں کہ داتا صاحب کی مسجد میں ٹوٹیاں کتنے لگی ہوئی ہیں ہم تو داتا حضور کی قربت لینے جاتے ہیں تو میرا نبی حضور شہتیر گننے نہیں گیا تھا بالے گننے نہیں گیا تھا پر رب کا اناک نے اُتر پھیج کر پیچھے حکمت کیا بیان کیا فرمائے محبوب ان ظالموں کو کہہ میں بتاتا ہوں میں تمہیں بالے بھی بتاتا ہوں کھڑکیاں بھی بتاتا ہوں درواں گے بھی بتاتا ہوں مولا کیا تھے فرمائے مصطفیٰ ہم مسجد یقصہ کو اٹھا کر تیرے سامنے کر دیتے ہیں گن گن کے جو جو مل کر پوچھتا ہے بتاتا چلا جاتا جو جو کوئی پوچھتا ہے بتاتا چلا جاتا جو جو کوئی پوچھتا ہے بتاتا چلا جاتا اور پھر میں بڑی آپ کو ایک لذیذ بات بتاؤں اس مسجد یقصہ میں بھیجنے کی ایک بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ بعد میں دینِ مصطفیٰ کی سر بلندی کا اس کو مینار بنایا گیا دینِ مصطفیٰ کی سر بلندی کا اس کو مینار بنایا گیا حضرتِ محمد بن قاب بیان کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ السلام نے صحابی کو بھیجا کیسرِ روم کے پاس کیسرِ روم کے پاس اس کو جا کر اسلام کی دعوت دو جا کر اس کو اسلام کی دعوت دو وہاں پر ابو سفیان بھی تھا اس وقت وہ کفر کا دور تھا ابو سفیان کہتا ہے میں ساری باتیں سنتا رہا میں اب دین میں ایک بات لیے بیٹا تھا کہ کوئی ایسا نقطہ ملے کہ میں اس مسلمان کو جھوٹا ثابت کر دوں اور ان کے ماد اللہ نبی کو بھی جھوٹا ثابت کر دوں میں نے چٹ بادشاہ کو کہا میں نے کہا جی میں ایک بات بتاتا ہوں وہ بات سن کر آپ اعلان کر دیں گے کہ مسلمانوں کا نبی ماد اللہ جھوٹا ہے کیسرِ روم کا بادشاہ کہتا ہے ہاں بھئی بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے اس نے کہا جی ان کے نبی نے میراج کا دعویٰ کیا یعنی کہ نبی نے میراج کا دعویٰ کی جائے اور کہتا ہے سب سے پہلے اقصہ گیا تھا سب سے پہلے مسکدے اقصہ میں گیا تھا بتاؤ یہ کچھ ماننے والی بات ہے ابھی وہ تو کچھ بولتا یا نہ بولتا اب ساتھ ایک عیسائی فادری بیٹھا ہوا اس نے کہا تو مسلمانوں کے نبی کو جھوٹا کیا کرے گا میں تجھے جھوٹا ثابت کر تو مسلمانوں کے نبی کے جھوٹے کو کیا ثابت کرے گا ہاں میں گواہ ہوں اس بات کا کہ محمد لا الہ تول آسرا مسجد اقصہ میں آئے تھے میں ثابت کرتا ہوں وہ عیسائی بادشاہ بیران ہوا ابھی تیرے پاس کیا ثبوت ہے اس نے کہا ان دنوں مسجد اقصہ پر میری ڈیوٹی تھی مسجد اقصہ پر میری ڈیوٹی تھی میں رات کو دروازہ بند کر کے سوتا تھا کنڈی لگا کے سوتا تھا پر ایک رات ایسی تھی اللہ جانے وہ کیسی رات تھی وہ کیسی رات تھی میں نے بڑا دور لگایا مجھ سے دروازہ بند نہیں ہوا مجھ سے مسجد اقصہ کا دروازہ بند نہیں ہوا میں نے مستری کو بلایا میں نے کہا دیکھ دروازہ جام کیوں ہو گیا ہے بندے آئے ڈھکے لگائے زور لگایا پر دروازہ بند نہیں ہوا مجبوراں میں دروازہ کھلا چھوڑ کے سو گیا مجبوراں دروازہ کھلا چھوڑ کے سو گیا جب صبح اٹھا تو دروازہ بند کیا تو دروازہ خود خود بند ہو گیا وہ دروازہ بند ہو گیا لہذا وہ دروازہ بند نہ ہونا اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ وہ رات مصطفیٰ کے میراج کی رات تھی اس لیے اقصہ میں پہنچایا گیا اس لیے مسجد اقصہ میں پہنچایا گیا حاضرین محترم پھر وہاں سے آگے صدرہ تل منتحہ ہم آگے کا سفر جلدی تیہ کر لیں صدرہ تل منتحہ نورنیوں کا پیشوا نورنیوں کا امام ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے آقا اب اگلے رستے تو آپ خود جانتے ہیں اگلے رستے تو آپ خود جانتے ہیں یہاں تک لانا میرا کام تھا محبوب اب آگے جانا تیرا کام تھا امام نبہانی فرماتے ہیں امام نبہانی فرماتے ہیں اس مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا جیبریل مجھ پہ تیرا ایک کرد ہے آج وہ چکانا چاہتا ہوں میں نے تیرا کچھ کرد دینا ہے آج میں وہ کرد چکانا چاہتا ہوں جیبریل حیران ہوگا یا رسول اللہ آپ نے کون سا کرد چکانا ہے فرمایا یاد کر وہ وقت جب میرے دادا ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا جب میرے دادا ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور تو آیا تھا اور تو نے آکے ایک بات کی تھی ابراہیم اللہ کے ہاں کو اس اغام بیجنا ہو مجھے بتا دو میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی بھی نہیں جاتا یا جبریل تو نے کہا تھا ہاں یا رسول اللہ میں نے کہا تھا فرمایا یہ میرا اتھار تھا آج اس کا جواب سن لے کہ تیرا وہ دادا تھا کہ جہاں تو جا سکتا ہے وہاں کوئی نہیں جا سکتا جبریل آج دیکھ محمد وہاں جا رہا ہے جہاں تو بھی نہیں جا سکتا آج جبریل دیکھ آنکھیں کھول کے دیکھ کہ آج ابراہیم کا بیٹا وہاں جا رہا ہے جہاں تو بھی نہیں جا سکتا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا ری ایک بات میرے ذہن میں آگئی آپ کے ذوق کے لئے سناتا برنہ اس بات کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق حقیقت سے مراد یہ ہے کہ وہ بات جھوٹی نہیں حقیقت تعلق ہے کہ وہاں پھر آگے کسی کی جانے کی مجال جو نہیں ہے وہ حضور کا خاصہ ہے اور خاصہ تھا حضرت مولانا جامی رحمت اللہ یہ میں سادہ لوگوں کے لئے ذرا ذوق کے لئے دے رہا ہوں جی بات آپ نے بڑی پیاری بات لکھی آپ فرماتے ہیں جبریل میں تجھے اللہ کا رسول بھی مانتا ہوں جبریل رسول بھی یا قرآن میں بطور بامانہ پیغام لے کے آنے والا منصب رسالت نہیں منصب رسالت نہیں رسول کا ٹائٹل دیا پیغام لے کے آنے والا تو رسول بھی ہے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کا صحابی بھی ہے حالت ایمان میں نبی کو تک لینے سے صحابی بنتا ہے تو جبریل ہر نبی پر ایمان بھی لایا ہر نبی کو دیکھا بھی تو ہر نبی کا صحابی بھی ہے تو سترہ پر منتحا کے فرشتوں کا استاد بھی ہے اے جبریل میں تجھے سارا کچھ مانتا ہوں پر جامی تجھے عاشق نہیں مانتا ہوں جبریل نے فتوہ لگا رہا ہے جامی نے فتوہ لگا رہا ہے میں تجھے عاشق نہیں مانتا میں تجھے پرمانہ نہیں مانتا اس لیے کہ وہ پرمانہ ہی کیا جو جلنے سے در جائے وہ عاشق نہیں مانتا ہے جو جلنے سے در جائے اے جبریل پہلے تو خود جاتا تھا تیرے پر جلتے تھے آج تُو نے اتنا بھی نہ دیکھا کہ لے جا کر رہا آئے تجھے اتنی بھی خبر نہ آئی اور آخری جملہ وہ کیا کہتے ہیں وہ سننے والا امام جامی فرماتے ہیں خدا کی قسم اے جبریل اگر تیری جگہ وہاں میں ہوتا عاشقوں کے باتیں پھر آج کے سمجھ دیں اے جبریل اگر تیری جگہ وہاں میں ہوتا میں جل کے مر جانا منظور کرتا پر کبھی یار کا دامن نہ چھوڑتا میں مر جاتا پر کبھی یار کا دامن نہ چھوڑتا ہر عاشقی اپنی بولی ہے ہر عاشقی پر اس دور کا عاشق کامل محدث دوران مجدد دوران حضور شاہ السلام دکٹر محمد احل القادری بھی ایک بول بولی آپ نے بھی جبریل کو خطاب کر کے کہا اے جبریل اگر تُو آج چلا جاتا اگر تُو آج چلا جاتا تیرے شاہد پر بھی نہ جلتے اور قیامت تک تیرے آنے جانے کا راستہ بھی کھل جاتا قیامت تک تیرے آنے جانے کا راستہ بھی میں نے کہا یہ عاشقوں کی بولیاں ہیں یہ عاشقوں کی بولیاں ہیں انہوں نے اپنا رانجہ راضی کیا ہے یہ باتیں کرتے ہیں ورنہ اُدھر جانے کی کسی کو جورت بولیے نہ تھی نہ ہے نہ ہوگی یہ خاصہ فقط محمد مصطفیٰ کا ہے خاصہ فرح صاحب کا ہے آگے پروازشی ہو گئی اب بیچ میں سے میں بہت کچھ چھوڑوں گا ٹائم کافی ہو چکا ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر ایک مقام ایسا آیا کہ رف رف سبد رنگ کا ایک تخت تھا سبد رنگ کا ایک تخت تھا اس تخت پر میں بیٹھا اس نے این ارشم واللہ کے نیچے اٹھا رہا پھر ایک نور کا حال آیا جہاں تک وہ مجھے لے جانا چاہتا تھا طاقت تھی اس وہ مجھے لے گیا ایک مقام ایسا آیا کہ نور کا حالہ بھی پیچھے رہ گیا پھر حضور فرماتیہ خدا کی عزت کی قسم پھر ایک محمد تھا اور ایک محمد کی پاور تھی پھر محمد کی پاور تھی پھر میں کسی سواری کامتا نہ رہا پھر میں اپنی پر وعد کرتا ہوا خود اوپر پہنچا خود اوپر پہنچا اور جب این ارشم واللہ کے اوپر آنے کا وقت آیا ارشم واللہ کے اوپر آنے کا وقت آیا خیال آیا یہ پاک جگہ ہے یہ کیا ہے یہ پاک جگہ ہے یہاں مجھے اپنے نالین اتار دینے چاہیے جوت مبارک جوت مبارک اتار دینے چاہیے آقا فرماتے ہیں خدا کی قسم ادھر میں نے جوت اتارنے کے لیے ہاتھ ڈالا ادھر سے ایک رس گھولتی ہوئی آواز آئی آواز آئی پیارے کیا کرتا ہے کوئی اپنے گھر میں بھی جنتے اتارتا ہے کیا کر رہا ہے کوئی اپنے گھر میں بھی جنتے اتارتا ہے اس وقت آقا فرماتے ہیں میں نے ارد کیا یا بھاری تعالی مجھے وہ وقت یاد ہے جب موسیٰ تور پہ آئے تھے اور تو نے کہا تھا کہ موسیٰ جوتے اتار گیا نالین دور اتار گیا یہ پاکیزہ جگہ ہے یہاں ننگے پاؤں چل گیا تو مولا وہ تو تور تھا یہ تیرا عرش ہے وہ تو تور تھا یہ تیرا عرش ہے یہاں نالین سمیت کیسے آؤں عباد آئی پیارے اس میں بھی حکمت تھی نالین اتارنے میں بھی حکمت تھی ایدھر نالین پہنانے میں بھی حکمت ہے بھاری تعالی وہ حکمت کیا ہے ایک حکمت ظاہری بیان کرتا ہوں ایک بات نہیں بیان کرتا ہوں ظاہری حکمت یہ تھی کہ رب کائنات نے فرمایا مابو موسیٰ کو اس لیے حکم دیا تھا کہ نالین اتار کیا تاکہ تور پہاڑ کی پاک مٹی موسیٰ کے پیروں کو لگے گی تو موسیٰ کو عظمتیں دوں گا موسیٰ کو بدرگی دوں گا موسیٰ کے مقام کو عرفہ کر دیں گا پر مستفیٰ تیرے نالین کی شان یہ ہے ایدھر حکمت یہ ہے کہ تیرے نالین سمیت عرش معلدہ پر آجا تیرے نالین کی ثور جب نیرے عرش کو لگے گی تو عرش کو عرش آدم بنا دیا جائے عرش کو عرش آدم بنا دیا جائے گا یہاں فتموں سے معافی مانگ کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں تو فتموں سے ڈرتا بھی نہیں میں حاج القرآن کا طالب علم فتوہ پروف ہوتا ہے فتوہ پروف ہوتا ہے کوئی لگا بھی نہیں تو کوئی پروان نہیں لیکن سنیے بات حقی ہے سینا چاہتا ہوں سودا کھرا ہے سینا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ مستفیٰ جوتے لے کر اپنے زندگی میں عرش پہ کتنی بار گئے ہیں ایک بار یار بول دو کتنی بار گئے ہیں ایک بار اب گھر جا کے جب چار پائی پہ لیٹو گے میرے خطاب کا کوئی اور جملہ یاد رہے نہ رہے اس جملے کو اپنے ضمیر سے پوچھنا ضمیر سے پوچھنا کہ اے ضمیر بتا جس عرش پر مستفیٰ زندگی میں ایک بار نالین لگا دیں زندگی میں ایک بار نالین لگا دیں وہ تو بنے عرش آدم کیا خیال ہے اس مدینے کے بارے کیا خیال ہے اس مدینے کے بارے جہاں دس پارس مستفیٰ نہ لے تو پھرتا رہا تو پھر مجھے کہنے دو کروڑ عرش آدم ریا جائیں مستفیٰ تیرے مدینے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ایک حکمت یہ تھی اور ایک حکمت ادھر یہ تھی کہ چونکہ ظاہری لباسوں کے ساتھ استعزیدار روا نہیں فرمایا ہے موسیٰ اگر مجھے تک نہ ہے تو یہ سارے لباس اتارنے پر نالین سے مراد وہ لباس تھے اور سب سے پہلا لباس میں والا تھا سنوئے سب سے پہلا لباس میں والا تھا اور وہ لباس موسیٰ علیہ السلام نہ اتار سکتا لہذا دیدار نہ کر سکے کیوں کہ ان کے سوال میں یہ بات تھی کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اُرافا فرماتے ہیں اُرافا فرماتے ہیں کہ دیدار شاید ہو جاتا مگر وہ جو درمیان میں میں آگئی نا تو جب تک میں رہے تو نظر نہیں آتا اللہ اللہ کہتے کہتے ہوں نظر آیا مجھے اور ہوں میں جب میں گم ہوا تو تُو نظر آیا مجھے جب یہ میں میں کرتا رہے گا اتنی دیر تک وہ تُو نہیں ملتا جب میں ختم ہو جاتی ہے تو پھر سارا ہی تُو ہو جاتا ہے یہ تصوف کا ایک الاقباب ہے اس پر بیاس نہیں جانا کرنا جاتا تو فرمایا اُدھر سارے لباس اتار کر بھی دیدار کو برداشت نہ ہوا اِدھر فرمایا مصطفیٰ ہر لباس پہن کے آجا مجھے کوئی لباس اتارنے کی حاجت بولیے نہیں ہے سارے لباسوں کے ساتھ آ کیوں انسان کا یہ داہری جسم بھی ایک لباس ہے انسان کا دل بھی ایک لباس ہے انسان کی روح بھی ایک لباس ہے انسان کا سر بھی ایک لباس ہے انسان کا سرار بھی ایک لباس ہے فرمایا میرے رسول تو اپنا دل بھی ساتھ لے کے آگا تو اپنا جسم بھی ساتھ لے کے آگا تو اپنی رو بھی ساتھ لے کے آگا اس لیے کہ میراج کی رات تیرے ہر ہر لباس ایسا فید دینا چاہتا ہوں کہ تیری نا ختم ہو جائے گی اس دفعہ جب تیری نا فنا ہوگی تو پھر ساری رات بیترگار کے جلوے تک نہ پھر خدا اپنا دیدہ رفع کر دے گا اس لیے ادھر نالین اتارنے کا حکم ہی دیا فرمائے نالین سمیت آجا نالین سمیت آجا اور تیسری حکمت یہ سنیے انسان کا سر وجود کے سب سے اوپر ہوتا ہے سر سے اوپر کوئی شہر نہیں انسان کا سر وجود کے سب سے اوپر ہوتا ہے اس سے نیچے پھر جسم ہے سینہ ہے پیٹ ہے ٹانگیں ہیں اینڈ پہ پاؤں ہیں اور پاؤں کے نیچے نالین پاؤں کے نیچے نالین ہے ارے قربان جاؤں جب مصطفیٰ ادھر نالین سمیت گئے ہوں گے عرش بھی نیچے رہ گیا کعبہ بھی نیچے رہ گیا بیت المامور بھی نیچے رہ گیا کوہتور بھی نیچے رہ گیا یہ سات چودہ طبق بھی نیچے رہ گئے دمین و آسمان بھی نیچے رہ گئے رب مقام مصطفیٰ کو بتانا چاہتا تھا تم مصطفیٰ کی ذات کی بات کرتے ہو کائنات میں کوئی شاہ مصطفیٰ کے جوتے نبرا پر نہیں کر سکتا ارے مصطفیٰ آج امت کو کہہ کے دیکھے کہ کعبہ بھی نیچے ہے مصطفیٰ کے جوتے اوپر آج بیت المانور بھی نیچے ہے مصطفیٰ کے نالین اوپر آج سزرات المنتحہ بھی نیچے ہے مصطفیٰ کے نالین اوپر ساری دنیا کو بتا دیا تم ذات کی برابری کی بات کرتے ہو مصطفیٰ کے جوتے کے برابر مصطفیٰ کے جوتے کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا آقا فرماتے ہیں اگلے سفر میں جب میں نے پہنچا تو دیکھا تو سامنے ستر ہزار نور کا پردہ تھا کتنا اونچہ بولنے کتنا ستر ہزار نور کا پردہ تھا اور اس کو ایک ساتھ حدیث بھی ٹیچ کر لیں آقا علیہ السلام نے فرمایا میری حقیقت پر میری حقیقت پر رب کائنات نے ستر ہزار پردہ دار رکھا ہے مصطفیٰ کا پردہ بھی ستر ہزار ادھر نور کا پردہ بھی ستر ہزار فرمایا مولا یہ نور کے پردے فرمایا محبوب بن کو دیکھتا جا دیکھنا تیرا کام ہے پھاڑتے ہم جائیں گے پھاڑتے ہم جائیں گے یہ مصطفیٰ کی نظر کا علم تھا یہ مصطفیٰ کی نگاہ کے نور کا علم تھا جس پردے پر نظر پڑتی پردہ اتر جاتا ادھر بھی ایک پردہ اترتا ساتھ ادھر بھی ایک پردہ اترتا توجہ جاتا ہوں ایک پردہ ادھر اترتا ایک پردہ ادھر سے اترتا ادھر جا پڑتا ستر ہزار پردہ اتر گیا ادھر بھی ستر ہزار پردہ اتر گیا ادھر بھی سامنے حقیقت تھی ادھر بھی سامنے حقیقت تھی یہ حقیقت مصطفیٰ کو میراج ہے یہ حقیقت مصطفیٰ کو میراج ہے ادھر سامنے حقیقت تھی فرمایا کہ جب آخری پردہ تھا کیا آخری پردہ تھا مجھے پردے کے پیشے سے آواز آئی کف یا محمد اِنَّا رَبَّكَ يُسَلِّ پیارے یہاں رک جا پیارے یہاں رک جا تیرا رب تجھ پہ صلاة پڑ رہا ہے بعد لوگوں نے مجھے انکار نہیں ہے لیکن بعد سمجھانے کے لئے کر بعد لوگوں نے یہاں مانا نماز کا کیا ہے کہ محبوب رک جا تیرا رب نماز پڑ رہا ہے خدارہ رب کو نمازی نہ بنا ہو رب نمازیں نہیں پڑتا رب نمازیں وہ درود پڑتا ہے اس کے دو معنی ہیں اِنَّا رَبَّكَ يُسَلِّ محبوب رک جا تیرے آنے کی خوشی میں تیرے آمد کی خوشی میں اور تیرے استقبال میں تیرا رب تجھ پہ درود پڑ رہا ہے تجھ پہ سلام پڑ رہا ہے دوسرا معنی ہے قریب ہونا دوسرا معنی ہے قریب ہونا کہ محبوب تیرا رب تجھ سے قریب ہو رہا ہے اب تو وہاں ٹھہر جا اس کی تعید سورہ نجم کی آیات میں فرمایا پھر وہ قریب ہوا پھر اور قریب ہوا یہاں میں ایک بڑا علمی نکتہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وقت زیادت نہیں ہو رہا بس پندرہ بیس منٹ میں میں گفتگو کو سمیٹ رسو بیٹھوں گا توجہ چاہتا ہوں یار نے بھی تو رات ادھر گزاری تھی تو ہم مسجد میں گزارتے ہیں پریشان نہیں ہونا سنئے فرمایا سمدنہ ستہ بللہ پھر وہ قریب ہوا پھر وہ اور قریب ہوا تو سنو لفظ دو ہیں تو قربتیں بھی دو ہر بار حضور قریب نہیں ہوئے ہر بار حضور قریب اب یہاں پر علماء کا افتلاف ہے میں نے اس پر بڑا دیکھا سرچ کی علماء کی افتلاف ہے بعد کہتے ہیں کہ دنہ کے مقام پر حضور آگے بڑے اور فتح دللہ میں خدا آگے بڑا بعد کہتے ہیں نہیں دنہ پر حضور اللہ آگے بڑا اور فتح دللہ پر حضور آگے بڑے میں دونوں میں سے درمیانی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے عربی کا ایک قائدہ ہے وہ ملک قلائم ساتھ عربی کا ایک قائدہ ہے کہ لفظ کی اندر اگر حروف تھوڑے ہوں لفظ کی اندر اگر حروف تھوڑے ہوں تو وہ چھوٹے کی طرف ریفر ہوتا ہے اگر لفظ میں حروف زیادہ ہوں تو بڑے کی طرف ریفر ہوتا ہے اب دنہ کے حروف ہیں تین فتح دللہ کے ہیں چار یہ ایسے ہی ہے نا دنہ کے حروف ہیں تین فتح دللہ کے ہیں چار تو یہاں اس قائدے کے مطابق اس قائدے کے مطابق بات یہ بنتی ہے کہ دنہ میں مصطفیٰ آگے بڑے فتح دللہ میں خدا آگے بڑا جب مصطفیٰ مطابق دنہ پہ پہنچے ادھر سے آباد آئی پیارے آپ دیکھنے مطا کی دھرتی سے تو چلا ہے مسجد اقصہ تک آیا مسجد اقصہ سے تو چلا ہے صدرہ پر منتحہ تک آیا صدرہ پر منتحہ تک تو آیا ہے پھر عرشن واللہ تک تو آیا ہے مقام تدلہ دو ادنا پر تو آیا ہے میرے مصطفیٰ اب یہاں رک جا اب تیرا راب نیچے اتر کے تیرا استقبال کرتا ہے اب تیرا خدا نیچے اتر کے تیرا استقبال کرتا ہے ہو سکتا ہے کسی دہن میں پریشانی آئے کہ راب کا نیچے اترنا کہاں سے ثابت ہے کوئی پریشان ہو سکتا ہے نا تو میرے ہوتے آپ نے پریشان نہیں ہونا اس جرنل سٹور سے سب کچھ بلے گا سب کچھ بلے گا شرط یہ ہے کہ وہ لینے والا ہو وہ لینے والا ہو میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں بخاری شریف سے کہ وہ اترتا ہے وہ کیا ہر رات وہ پہلے آسمان پر نہیں اترتا ہر رات وہ پہلے آسمان پر نہیں اترتا وہ پہلے آسمان پر اتر کے کہتا ہے ہے کوئی بخشش مانگنے والا ہے کوئی جنت کا طلبہ ہے کوئی دوڈخ سے پنا مانگنے والا بتاؤ وہ کیس کی خاطر اترتا ہے مصطفیٰ کی عمت کی خاطر تو جو مصطفیٰ کی عمت کی خاطر ہر رات اتر سکتا ہے وہ مصطفیٰ کی خاطر ایک رات نہیں اتر سکتا might جو امت کی خاطر تو ہر رات اترے ہر رات اترے اور مصطفیٰ کی خاطر ایک رات نہ اترے فرمایا محبوب یہاں تو ٹھہر جا اتنا لمبا سفر کر کے تو آیا ہے اب تیرا استقبال میں کرتا ہوں اب تیرا استقبال میں کرتا ہوں فرمایا اُس اقام پر پھر مجھے آواز آئی میرے محبوب میرے اور قریب آجا میرے اور قریب آجا قریب آتے آتے پھر اتنا فاصلہ رہ گیا کہ قابہ قوسائیں دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں میں دلیل کے ساتھ یہ پورے پروف کے ساتھ دیکھوں گا یہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں آئی یہ آپ کو فقط حضور شاہ الاسلام کے خطاب میں ملے گیا اور جس نے بھی وہ خطاب سن کے کی کی یہ بات تو سمجھ لینا کہ قبلہ کا خطاب سن کے آیا ہے قبلہ کا خطاب سن کے آیا ہے یہ دنیا کی کسی کتاب کے اندر یہ بات نہیں ملے گی یہ فقط نہ حضور شاہ الاسلام کی کتاب میں ملے گی فقط آپ کے خطاب میں ملے گی آپ اس کی شرح کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ چونکہ دو قوسوں کا ذکر ہے دو قوسوں کا ذکر ہے ایک قوس خدا تھی ایک قوس مصطفیٰ تھی فکانہ کعبہ قوس آئی دو قوسوں کا ساسنا رہ گیا ایک قوس خدا کی تھی ایک قوس مصطفیٰ کی تھی اور دونوں بادو بندہ پھیلا کر رکھے تو یہ ایک قوس بنتی ہے دونوں بادو بندہ اس طرح پھیلائے تو یہ ایک قوس بنتی ہے قرآن ایک قوس کی بات نہیں کرتا دو کی بات کرتا ہے میرے قبلہ قائد موتنا فرماتے ہیں سنو ادھر ایک قوس قوس مصطفیٰ تھی ادھر قوس خدا تھی ادھر بادو پھیلا کر مصطفیٰ جا رہا تھا ادھر اپنے دستے قدرت پھیلا کر خدا آ رہا تھا خدا آ رہا تھا چلتے چلتے اتنے قریب آئے کہ فرمایا او ادنا ہائے 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 او ادنا او ادنا اب پیمانے تو ختم ہو گئے پیمانے تو ختم ہو گئے تھرمہ میٹھوں ختم ہو گیا سیتا ختم ہو گیا کہ نابے سے کتنا قریب آیا ہے بس شایخ الاسلام فرماتی ہیں اتنی قربت ہو بھی اتنی قربت ہو بھی کہ مصطفیٰ اور خدا پس میں گلے لگ پنجابی میں کہتے ہیں جفہ مارنا پنجابی میں کہتے ہیں جفہ مارنا خدا کی قسم شبہ میراج ادھر بادو کھلا کے مستفا جا رہا تھا ادھر سے بادو کھلا کر اپنی شان کے لائک اپنی شان کے لائک خدا رہا تھا ملتے ملتے ایسے ملے کہ ایک دوسرے کو جفہ مار لیا ایک دوسرے کو جفہ مار لیا ہو سکتا ہے کسی کو بات حضم نہ ہو میں آلہ حضرت کی مہر لگا دوں شاہ حمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتا ہے جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے آئے 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 حضرت فرماتا ہے جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے اب فتوہ مجھ پر نہیں کسی یعور پر لگے گا کسی یعور پر لگے گا اب میری برات ہو گئی تو کسی یعور پر خدا نے مستحا کو کلے لگا کلے لگا جفہ مار لیا پنجابی میں یہ وہ مقام تھا اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں خدا کی قسم اگر یہ امت اس میراج کو فقط سمجھ لے باقی سارے گھور قدم دے ختم ہو جائیں باقی سارے مسائل ختم ہو جائیں باقی سارے مسائل ختم ہو جائیں آخری بات اس پر میں گفتگو کو ختم کر گفتگو ختم ہو گئی ہے آخری بات درسن ایک دینا چاہتا ہوں درسم دینا چاہتا ہوں اس رات کے بعد بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا ہمیں وہ واقعہ نہیں بھولنا چاہیے یہ پیغامی میراج ہے یہ کیا ہے پیغامی میراج ہے حضور فرماتا ہے کہ اگلے دن رات کو میراج ہوئی تو صبح میں بزار سے گزر رہا تھا دیکھا ایک چھوٹی سی بچی رو رہی ہے سنیے سنیے ایک چھوٹی سی بچی رو رہی ہے رحمت اللہ العالمین تھے نا فرماتے میں پاس جا کے دستے شفقت سر پہ رکھا فرمایا بیٹا کیوں رو رہی ہے کیوں رو رہی ہے کہ یا میں فلان کی ملازمہ ہوں دودھ لینے آئی تھی فلان یہودی کی ملازمہ ہوں دودھ لینے آئی تھی گر گئی ہوں برطن سے دودھ سارا گر گیا ہے مالک بڑا سخت ہے وہ مجھے مارے گا وہ ڈانٹے گا مارے گا تو اس غم سے رو رہی ہوں میرے آقا نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں اس یہودی کے دروازے پہ گئے جا کے دروازہ کھٹ کٹایا یہودی دیکھ کے ششتر رہ گیا کہ مسلمانوں کے پیغمبر میرے دروازے پہ پوچھا جناب کیسے آئے ہو اب کیا بس جو رب نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے وہ لیبھانے آیا ہوں جو رب نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے وہ لیبھانے آیا ہوں یہ تیری ملازمہ ہے غریب بچی ہے یہ گر گئی ہے اس نے جان کے دودھ نہیں گر آیا گر گئی ہے دودھ دایا ہو گیا ہے لہذا اس کو مارنا اس کو برا بھلا نہ کہنا اس کو ڈانٹنا نہ یہودی کہتا ہے اچھا ایک منٹ ٹھہرو میں گھر سے ہو کے آتا ہے توجہ توجہ میری آخری جملے ہے ایک منٹ ٹھہرو میں گھر سے ہو کے آتا ہوں یہودی گھر سے ہو کے واپس آیا کہتا ہے بچی کو تو بعد میں پوچھوں گا پہلے کلمہ پر آکے مسلمان کر دے پہلے کلمہ پر آکر مسلمان کر دے آقا نے فرمایا کلمہ پر آتا ہوں پر وجہ تو بتا یہ گھر چاہ کے تجھے میری شہادت کس نے دے دی اگر تُو نے فقط کلمہ پڑھنا ہوتا تو جہاں کھڑے کھڑے پڑھتا نا تُو دور کے گھر گیا ہے اور گھر جا کر تُو نے گھر جا کر تُو نے کیا دیکھا کہ آ کے کلمہ پڑھنے کا اقرار کر لیا کہتا جناب میں گھر جا کے تورات دیکھی اور میری تورات میں لکھا ہوا ہے میری تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کی نشانیوں میں سے نبی کی نشانیوں میں سے ایک نشان یہ بھی ہوگی کہ رات او ادنا پہ گزارے گا رات صدرہ تل منتحہ سے مابر آ جائے گا عرش مولنہ پہ گزارے گا اور صبح یتیم بچیوں کے ساتھ بزاروں میں گھومتا ہوگا میرے حضور بتائے تمہاری رات کہاں بیٹھی ہے فرمایا تو سچ کہتا ہے میں رات اپنے رب کے پاس تھا تو سچ کہتا ہے میں رات اپنے رب کے پاس تھا اس کا مطلب یہ ہوا انسان جتنی بڑی مسند پر بیٹھ جائے کبھی غریبوں کے حق کو نہ بھولے کبھی مسکینوں کے حق کو نہ بھولے کبھی مسکینوں کے حق کو نہ بھولے یہ درسے میں راج ہے کہ آؤ اپنی تصفح بھی چلا اپنے خطاب بھی چلا آؤ اپنی مسند بھی چلا آؤ لیکن ساتھ ساتھ آؤ وہ نظام بھی پیدا کر دیں کہ مصطفیٰ کی غریب بیٹی کے سر پہ دوبٹا مصطفیٰ کی غریب بیٹی کے سر پہ دوبٹا آجائے مصطفیٰ کا غریب سر اٹھا کے چلنا سیکھیں مصطفیٰ کا غریب مصطفیٰ کی غریب بیٹی کے سر پہ دوبٹا آجائے مصطفیٰ کی غریب بیٹی کے سر پہ دوبٹا آجائے موسیقا موسیقا